پریزیڈنٹ پوٹن کی طرف سے انڈیا کے مطالق ایک بڑی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے پریزیڈنٹ پوٹن نے انڈیا کی لیڈرشپ اور انڈیا کی آنسٹی کی اتنی تعریف کی ہے جا رہے ہیں رشا فور ڈی برکس انگیز ویزٹ کو کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں بھارت اور رشیہ دونوں کے لیے دوستو اگر ہم ویسٹ کی بات کریں امریکہ کی بات کریں تو وہ اس دورے سے بہت زیادہ جیلس ہوتے دکھائی دیں تو رشیہ کو اور دنیا کو ہم نے بتانا تھا کہ بھئی ہمارا دوست رشیہ تھا ہے اور ہمیشہ رہے گا انڈیا اس چیز کی کبھی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ وہ ایک بہت پاور فول ایک آنمی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آزاد فورن پولیسی ہے وہ یہ نہیں کریں گے کہ وہ کوئی بات کہہ کے کچھ اور کریں کیونکہ ان کے اپنے انٹرسٹ سامنے آ جائیں گے کچھ ایسا ہوگا وہ جو کہیں گے وہ اس پہ قائم رہیں گے اور وہ کر کے دکھائیں گے داربیاں موڈی نے بہت محنت کی اسٹرگل کی اپنی کنٹری کے لیے آپ خود دیکھ لیں کہ آج سے پندرہ سال پہلے اگر آپ ان کا انڈیا کی ویلیو دیکھ لیں ہمارے پاکستان کے لیول پہ تھے ٹھیک ہے نہیں پاکستان سے پہ بھی بہتر تھے وہی نہ کچھ بہتر تھے لیکن اس وقت آپ دیکھی جائیں تو ہمارا شاید تب دیکھیں انڈیا کا ایک اور روپیاں اگر ہوتا تھا تو ہمارا شاید وہ ہاف ہوتا تھا ٹھیک ہے لیکن اس وقت ہمارا اتنی ویلیو لو ہو چکی ہے کہ ہمارے پانچ روپے ہوں تو ان کے ایک روپے کے برابر بنتے ہیں ٹھیک ہے تو ریزن یہ ہے کہ موڈی جی نے بہت ساری محنت کی اسٹرگل کی ہے انہوں نے اپنی ہر کنٹری کے اندر ایک اچھی بیس بنائی ہے ٹھیک ہے کہتے ہیں نا جس کی جتنی ویلیو ہوتی ہے اس کو اتنی ہی عزت دی جاتی ہے ٹھیک ہے موڈی کی عزت بنتی بھی ہے اس کی ریزن اپنی کنٹری کے لیے انہوں نے بہت کچھ کی ہے باقی کنٹری کو بینیفیٹس بھی دیئے اور خود بھی ان سے لیئے ان کے ساتھ ہر کنٹری خود چاہتی ہے کہ ہم تجارت کریں اس کے لیے ان کو اچھے تعلقات بنانے پڑیں گے مارکٹ بھی تو بہت بڑی ہو گئی ہے نا انڈیا وہ ہی تو کہنے اب گاڑیوں کو لے کے دیکھ لیں اسیسری کو دیکھ رہے ہیں موبائل سون کو دیکھ لیں ہر چیز تو وہ اپنی ہی لانچ کریں ٹھیک ہے ہر برینڈ پروڈیکٹ وہ اپنی لانچ کریں کسی کنٹری سے وہ تجارت نہیں کرے چینہ جیسی اتنی بڑی کنٹری کے ساتھ وہ ماتھا لگا کے جھڑ کے بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے جو چینہ ہمارے دیس میں دیکھ لیں ہمارے گلاس بھی لینا تھا وہ بھی ہم چینہ کا لے رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارا اپنا تو کچھ ہائی نہیں ہے تو یہی ریزن ہے انڈیا نے اپنے آپ کو خود بنوایا ہے ٹھیک ہے انہوں نے اپنی ویلیو بیس خود بنوایا ہے اور باقی کنٹری کو انڈیا سے لالے چاہتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو ویلکم اچھا کرتی ہے ان کو پروٹیکل دیتی ہے دیکھیں بعد میں نے پہلے بھی کہی ہے جب ایک اچھا لیڈ کرنے والا لیڈر مل جاتا ہے نا تو آپ کی کنٹری کے آپ کی پبلک حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جب موڈی آیا تھا اس نے ہر کسی کو سیولین جتنے بھی چاہے وہ مسلم ہے چاہے نون مسلم ہے ہندو ہے جو بھی ہیں انہوں نے ہر کسی کو اچھی سہولت دیئے اچھے بینفیٹس دیئے آپ دیکھ سکیں ہمارے پاکستانی جتنے بھی ہے کہیں کسی سے بھی پوچھیں ہر کوئی چاہے گا ہم اپنی کنٹری سے لیو کر جائے پرمنالٹی ٹھیک ہے لیکن انڈیا کے لوگ اتنے ہیپی ہیں خوش ہیں آج بھی ان کے کنٹری میں روزگ اچھے ہیں جوبز اچھی ہیں ٹھیک ہے بینفیٹس لوگوں کو مل رہے ہیں اس کی وجہ سے ہی وہ اپنے ملک کو بینفیٹس دے رہے ہیں ہم لوگ انویسٹر ہی باہر کی کنٹری میں کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس جو تھوڑے بہت بڑے لوگ ہیں بھی ہیں وہ بھی باہر جا کے انویسٹ کرنے بلکہ اب تو کافی سارے پاکستانی ایسے جنہوں نے انڈیا میں انویسٹ کی ہوئی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ انڈیا ایک بڑا ملک بن چکا ہے بڑی مارکٹ بن چکا ہے وہ خ تنز کی اور مزاق میں بھی اڑائے اس کو کہ پوتن صاحب سے ہینڈ شئر کرنے کے بجائے پہلے کیمرہ مین سے ہاتھ ملا لیا اب میں نے پہلے یہ بات کہی ہے جس کی جتنی بیلی ہوتی ہے وہ وہ ہی کرتا ہے شاید وہ اپنا جیسے پاکستان میں میڈیا کو انویسٹ کر کے پیسے دے کے اپنی پاول سیٹی کروا رہے ہیں جیسے پیچھے ہم نے دیکھا ہوگا ٹک ٹوکرز کو بھی پیسے دیا جا رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو بتا تک کیمرہ مین سے اسلام لے گے تو ہمیں اچ شرم آتی ہے کہ ہمارے وزیراعظم صاحب اس کو اگنور کر کے تو وہی نظر حالکہ اگنور تو وہ کرے جو بہت بڑے لیول کا کوئی بندہ آو ٹھیک ہے انہیں سمجھ نہیں ہے انہوں نے پہلے کیمرہ مین سے ہاتھ ملا پھر پوٹن سے ہاتھ ملائے میں وہی کہہ ریورس ہو گئے ہمارت کے وزیراعظم نریندرہ موڈی آہ جا رہے ہیں روشہ فور ڈا برکس اور یہ آج خبر آئی تھی صبح جو جسے کہتے ہیں نا کہ جو انڈین منسٹی آف اکسٹرنل افیر ہے اس کی طرف سے آہ سو ابھی لگی یہ راہ ہے کہ آہ پاکستان نے اوریڈی اپلائے کیا ہوا ہے ٹھیک ہے بائیس تائیس اکٹوبر کو موڈی صاحب وہاں پہنچ رہے ہیں اور یہ جو سولوی برکس سمیٹ ہو رہی ہے کازان رشیہ کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ ایک تو ملٹی لیٹرالزم کی بات ہو رہی ہے اور آج کل اس کے حالے سے آپ کو پتہ کافی ہم نے ڈسکشن کی ہے ملٹی لیٹرالزم پہ بہرحال جی اپورٹنٹ ڈیویلیمنٹ یہ ہے کہ موڈی صاحب کیا ووٹ دیں گے کہ پاکستان کو ایسی ایو کا میمبر بنایا جائے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ will this membership be at India's expense کیونکہ رشیہ جو ہے وہ سپورٹ کرے گا پاکستان کی membership کیونکہ یہ ایک obviously چائنا بھی رشیہ کو کہے گا لیکن اس سے زاری بات ہے چائنا کا influence میں زیادہ بڑھے گا with the پاکستانی presence there so یہ زین میں رکھئے گا انڈیا ایک hurdle ہے لیکن انڈیا اس کو long term نہیں روکے گا short term روکنا چاہے تو روک سکتا ہے long term نہیں روکے گا if this is to be done مجھے یہ لگتا ہے so انڈیا کا جو ہے وہ روکنا یا بات کرنا شاید بنتا ہے لیکن میں نے آپ کو بتا ہے long term نہیں روکے گا دیکھیں 40% دنیا کی population اس کے اندر ہے global economy لیکن BRICS ہوئی ہیں SEO ابھی جو SEO کی conference پاکستان میں ہوئی میرا اس پہ جو analysis وہ یہی تھا کہ BRICS ہوئی ہیں SEO they lack political support from Russia and China اگر رشیہ اور چائنا اس پہ تھوڑے active ہوں تو پھر چیزیں ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر آج سننے میں یہ آیا ہے کہ جو رشین ambassador ہیں انڈیا کے اندر وہ یہ تو سمجھتے ہیں کہ دنیا کے 40 heads جو ہیں وہ جا رہے ہیں رشیہ ٹھیک ہے لیکن سننے میں جو خبر آ رہی ہے کہ رشینز یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک نیا payment method لے کے آنا چاہتے ہیں ایک نیا payment method لینے چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں swift جو payment method ہے اس کو change کرنا ہے because رشیہ کو تو اورڑی نکال دیا گیا ہے ایک parallel payment method آئے گا کیونکہ اس payment method کی اوپر west کا control ہے سو وہ کہتے ہیں کیسے اور کیا کیا جائے ٹھیک ہے جی تمام ممالک economically ambitious ہیں اور تمام ممالک کی اوپر بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کی اوپر bilateral sanctions لگی ہیں مجھے ایسے لگ رہا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں یا آئندہ آنے والے دنوں میں امریکہ روکے گا دنیا کو کہ اگر آپ اس payment method کا حصہ بنیں گے جو کہ swift کے مقابلے میں ہوگا تو ہم آپ سے deal بھی نہیں کریں گے ہو سکتا یہ ہو لیکن چائنا جو ہے اس کی economic stakes ایک ستنے ہائیں ہے because china سارے کا سارا swift payment method system سے beneficiary ہے نا ٹھیک ہے سو دیکھنا یہ ہے کہ یہ یہ کیا ہوتا ہے اب بڑے important words استعمال کیے جاتے ہیں جی civilizational diversity ہوگی ہم اس میں pressure نہیں ہوگا لیکن آپ اگر American pressure سے نکلیں گے تو Russian and Chinese pressure آپ کے لیے تیار بیٹھا ہوگا ہر ملک جو ہے ہر power ایک ہی طریقے سے behave کرتی ہے ٹھیک ہے جی prime minister Modi جا رہے ہیں چالیس ادھر ملکوں کو بھی head of governments جا رہے ہیں states جا رہے ہیں لیکن ذاری بات ہے رسیہ کے اندر سڑکیں باندھنی ہوں گی بہت interesting development ہمارے سامنے آئی ہے کہ ابھی جبکہ انڈیا سے پریزیڈنٹ میکرون ہو کر واپس گئے ہیں اور وہاں پہ بڑا چرچہ رہاں ان کا ریپبلک دے پہ تو اسی کے ساتھ آج پریزیڈنٹ پوٹن کی طرف سے انڈیا کے مطالق ایک بڑی statement سامنے آئی ہے پریزیڈنٹ پوٹن نے انڈیا کی آزاد foreign policy انڈیا کی leadership انڈیا کی economic growth اور انڈیا کی honesty کی اتنی تعریف کی ہے کہ صرف ایک نکتے پہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی بلکہ لمبی چوڑی گفتگو کی ہے اور پریزیڈنٹ پوٹن نے انڈیا کی یہ تعریفیں قصے کی new generation کو بتا رہے ہوں کہ اگر اگر آپ سبق سیکھنا ہے تو انڈیا سے سبق سیکھ وہ کون سبق انہوں نے کہے ہیں جو سیکھ نے ہیں وہ میں آپ سامنے رکھتی ہوں کیونکہ یہ صرف یہ بات نہیں ہے یہ میں اس کے اوپر اس لئے پروگرام کریں کہ یہ نہیں تھا کہ کہ کوئی لیڈر تھا تو اس نے جو ہے وہ کوئی ایک بات کہہ دی نہیں پریزیڈنٹ پوٹن نے تو بھرپور گفتگو کی ہے اس کے اوپر اور ان کا کہنا یہ ہے کہ دلی وہ ہے جو گیمز نہیں کھیلتا اور وہ ہے کہ جس کے اوپر ریلائی کیا جا سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آزاد فورن پولیسی ہے وہ یہ نہیں کریں کہ کوئی بات کہ کچھ اور کریں کیونکہ ان کے اپنے انٹرسٹ سامنے آ جائیں گے کچھ ایسا ہوگا وہ جو کہیں گے وہ اس پہ قائم رہیں گے اور وہ کر دکھائیں گے